دوستو ابھی جو ہے نا مٹھو کو میں نے نا وہ لکڑی پر بٹھا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگیا مٹھو نیچے کیا مسئلہ ہے مٹھو کیوں چلے گئے اوپر یار میں آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ خیر خریت سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں بیزی ہوں گے دوستو سب سے پہلے جو ہے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جو میرے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے تو کیونکہ میرے جو ہیں آج ون کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں ایک ہزار کمپلیٹ ہو گئے اور انشاءاللہ بھی میرا چینل بھی مونٹائز ہونے والا ہے تو مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کرنا ہے اور جن بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو وہ سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلتے ہیں دوستو پرندوں کی جانب ٹھیک ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مادہ جو ہے اس نے تو انڈے دی ہوئے ہیں پہلے سے اور ایک جو بیبی تھا یہاں پہ مر گیا یہ تو وہ لکوں کے نیچے بچہ پڑا ہے ٹھیک ہے یہ والا جو پڑا ہے تو یہ وہ بچہ ہے جو میں دوست سے اٹھا کے لائے تھا اور ابھی جو ہے یہ مادہ جگہ بنا رہی ہے یہ لکوں کا جو پیار ہے بڑا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ جلد انڈے دے دیں گے پتہ نہیں یار ان کا ایک بیار جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا ہے مجھے دکھ تو بہت ہوا ہے پر کیا کریں یار پھر اللہ کی رضا کو مننا پڑتا ہے تو دوستو اس کے بعد جو ہے بجریز پیرٹ کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے تو ان کو بھی چیک کرتے ہیں ان کو جو ہے میں نے دانا وغیرہ ڈال دیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے باجرہ وغیرہ بھی ڈال دیا ہے ان کو اور اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اتیار جالی آجاتی آگے سے صحیح سین خراب کر دیتی ہے یہ دیکھیں یہ اللہ کے حکم سے جو ہے نا یہ خوش باش بیٹھے ہیں اور تین کے تین پیار سعی بیٹھے ہیں اور یار دوسرے پتیر کی در گئے ہیں ہاں پتیر بھی بیٹھے ہیں دوستو یہاں نیچے نا پتیر بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں گھاس لیا تھا ریوٹس کے لئے ٹھیک ہے ابھی جو ہے یہ کبوتہ را گئے ہیں مجھے ہیں اور یہ گھاس کھانے لگے ہیں اور دوسری مادہ دوسری مادہ جو ہے میرے خیال میں وہ اس نے جس نے بچے دی ہیں وہ تو اندر ہی ہوگی اور جو اس کے ساتھ دوسری بڑی مادہ ہے اس کا تو نہیں پتہ شاید بہر ہوگی یا شاید در ہی بل میں ہوگی اور یہ جو نر ہے نا یہ اس کو زہریلا میں بولتا ہوں ٹھیک ہے یہ زہریلا نر ہے ٹھیک ہے یار یہ بہت لڑتا ہے آج تو اس نے میرے ساتھ لڑائی کی ہے میں صبح سویرے اٹھا ہونا جب آیا ہوں تو اس نے مطلب نا میرے ساتھ لڑائی شروع کر دیا میرے پاؤں پہ آکے نا اس نے صحیح پنجشنجے مارے ہیں یار دوستو آج جو ہے نا میٹھو بہت اوچھا چلا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اس کو ابھی نیچے اتاریں گے کسی لکڑی کی مدد سے اتاریں گے یا یہ اس کو بلائیں گے یہ نیچے آ جائے گا تو یہ جو نا یار یہ اوپر چلا گیا ابھی اس کو نیچے اتاریں گے دوستو آپ چیک کریں وہ تو پہلے سے بھی زیادہ اونچا چلا گیا یار ابھی جو ہے چار پائی وغیرہ نیچے ڈال کے جا کوئی چیز رکھ کے نا پھر جو ہے اس کو اتارنا پڑے گا ایسے تو یہ نہیں آئے گا نیچے آج ہم اٹھو بیٹے نہیں آئے گا دوستو ایسے نہیں آنے والا یہ دوستو یہ چیک کریں یہ جو ہے نا پتہ نہیں بلیک کبوتروں کو کیا ہو گیا انہوں نے جو ہے نا آپس میں لڑائی شروع کر دی ہے پہتہ نہیں کس وجہ سے کی ہے پر لڑائی شروع کر دیا انہوں نے یہ دیکھیں اب ان کے حال چیک کریں کیوں لڑ رہے ہو یا کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو یہ دیکھیں دوستو اس کے ساتھ بھی لڑنے لگ گیا ہے وہ بیچارہ اوپر چلا گیا ہے اس کے ڈار کی وجہ سے دوستو ابھی جو ہے نا مٹھو کو میں نے نا وہ لکڑی پر بٹھا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگیا مٹھو نیچے کیا مسئلہ ہے مٹھو کیوں چلے گئے اوپر یار میں آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں دوستو یہ جو ہے ابھی میں نے لکڑی کی مدد سے جو ہے نا اس کو نیچے بلا لیا فیلحال جو ہے نا اس کو ادھر نا کیج میں بٹھائیں گے یہ ادھر کبوتروں کے ساتھ بیٹھ جاؤ یہ دیکھیں دوستو یہ بیٹھ گیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے راجہ بیٹھ گیا ہے اور رانی کو بٹھائیں گے یہ رانی اور راجہ دونوں آج نا کبوتروں کے ساتھ کیج میں بیٹھ گئے ہیں مٹھو یہاں پہ مزہ آ رہا ہے راجہ ہاں مزہ آ رہا ہے یہاں پہ مزہ آ رہا ہے دوستو ان کو جو ہے میں نے یہاں بٹھا دیا ہے ابھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری پونچ نکار رہی ہے یہ مادہ جو ہے نا رانی کیا ہے رانی یار یہ بڑا غصہ کرتی اس طرح نا گالوں سے نا بال کو اٹھا کے نا یہ بہت مطلب نا ادھر ادھر اس سائٹ سے اور اس سائٹ سے جو ہے نا یہ نکال دیتی ہے وہ بال اوپر کھڑے کار کے نا اس طرح غصہ کرتی ہے نا پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے اس کو ہاتھ لگا وہ پھر غصہ کرتی ہے آ جو میٹھو بیٹے آ جو آ جو آ جو میٹھو بیٹے آ جو میں تو ماروں گا میں آپ کو اس طرح آ جاتی ہے دیکھیں چلو بیٹھ جاؤ اور بھی راجہ کو چیک کرتے ہیں آ جو راجہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ نا یار کیا مسئلہ ہے یہ دیکھیں یہ دوستو راجہ بھی آ گئے اور راجہ کے بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پونچ پیشے سے نکر رہا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو باقی تو ہر چیز کو جو ہے میں نے دانا وغیرہ ڈال دیا ہے ابھی جو ہے بھائی ہے ان ریبٹس کے گھاسوں میں لایا تھا ابھی جو ہے ان بیچاروں کو رکھ دیتے ہیں پانی تو میں رکھ دیا تھا ان کو باقی جو ہے گھاس بھی ان کو رکھ دیتے ہیں یار یہ گھاس ہی در سے اٹھائیں گے یہ ابھی بھی ان کی کھاس ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ضرور پسند آئے گی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ